السلام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اقدت من لسانی ابقہو قولی آج انشاءاللہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں آپ سب کے ساتھ کروں گی کوئی بھی شخص جب بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اولاد اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے اور جتنا کوئی بھی انسان اپنی اولاد کیلئے فکر مند ہوتا ہے اتنا کسی بھی اور چیز کیلئے نہیں اور خصوصاً ماں ہیں مدرز ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو پھر ساری زندگی ہے خواہ اس کے بچے خود پیرنٹس بن جائیں پھر بھی وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں چھوڑتی اور ماں کی یہ فکر قبر تک جاتے ہوئی رہتی ہے اس کے دل میں ہمیشہ بچوں کی خیرخواہی اور بچوں کی بھلائی کی سوچ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں انہیں کچھ بھی فائدہ پہنچا سکوں خود بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر تکلیف اٹھا کر پریشانیوں اٹھا کر اپنے پر اپنے بچوں کو ترجیح دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ محبت ہمارے دلوں میں فطری طور پر رکھتی ہے لیکن والدین کی اصل محبت، سچی محبت، صحیح محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کامیاب دیکھیں کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہتے کہ ہم جب بچوں کے فیوچر کا سوچیں تو وہ فیوچر صرف اس دنیا کا فیوچر نہ ہو بلکہ ان کی آخرت کا بھی ہو کیونکہ اگر وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان بھی ہوئے اور آخرت میں ناکام ہو گئے تو وہ کامیاب نہیں ہیں حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وہ ہے اصل عظیم الشان کامیابی تو انشاءاللہ تربیت اولاد سے متعلق کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد اللہ سبحانہ وتعالی کا عطیہ ہے ایک تحفہ ہے ہم سب کے لئے اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے بیٹا ہو یا بیٹی اس پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ یہ تقسیم بھی اللہ تعالی کی ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے ہر چیز پر قادر ہے یعنی اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس کو مجھے کیا دینا چاہیے کون کس کے قابل دوسری بات یہ کہ بچے ہمارے لئے ایک خوشی کا باعث ہوتے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالی نے پیغمبروں کو جب اولاد کی خبر دی تو اس کو خوشخبری قرار دیا مثلا زکریہ علیہ السلام نے جب دعا مانگی بچے کے لئے اور ساری زندگی مانگتے رہے بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ان کے اولاد دی تو فرمایا اے زکریہ ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یہیہ ہوگا تو یہ صرف خبر نہیں ہوتی بلکہ خوشخبری ہوتی ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے فبشرنا بے اسحاق تو ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی یعنی خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حسین جو ان کے نوازے تھے ان کو آپ فرماتے کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں یعنی انہیں پھولوں سے تشبیح دیتے جس طرح پھولوں کی کیر کی جاتی ہے اور پھولوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے ایسے ہی وہ بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ بچے ہماری آنکھوں کی تھندک ہوتے ہیں اسی لئے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم یوں مانگے ربنا حبلنا من ازواجنا و دریاتنا قررت آئیون وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی تھندک اتا کر یعنی ہم انہیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں اور ہمیں متقین کا امام بنا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے یعنی انسان اپنی زندگی میں جو کش بھی کماتا ہے ارن کرتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز ٹاپ پہ جو ہیں وہ اس کے بچے ہیں اولاد ہیں کیونکہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں بھی راحت مدد خوشی کا باعث ہوتی ہے اور آخرت کے درجات میں بلندی کا بھی ذریعہ ہوتی ہے یعنی ایک انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں اور ایک اس کے بچوں کے اچھے کام اس کے نام عامال میں حسنات میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ جہاں اولاد ایک خوشخبری ہے خوشی کا باعث ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا ہم سے بہت سے اور باتیں پوچھے جائیں گی ہماری جوانی کے بارے میں کہ وہ کس کام میں لگائی ہماری علم کے بارے میں کس پر عمل کتنا کیا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اپنی زندگی کے انکاموں میں لگائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ انسان سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی اور اس نے خصوصاً ماں کو ذمہ دار قرار دیا گیا یعنی باپ سے بھی پوچھا جائے گا لیکن باپ کی نسبت ماں زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے اور بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت اور پرورش کا کام بہترین طریقے سے کر سکے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی بازے کرت حضبن بائی پہ ایک دوسرے میں ڈالتے رہتے ہیں آپ ان کو سمجھائیں آپ ان کو سمجھائیں آپ ان کا خیال کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا رول ہے اور اس میں ماں کی ذمہ داری زیادہ بتائی گئی ہے اب آپ دیکھئے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز انسان کے بچے کی پیداشت کے بعد سے نہیں اس سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے بلکہ شادی سے پہلے جب لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے اس وقت انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا بہت مالدار ہے یا دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس کیسا ہے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ یہ لڑکی یا لڑکا یا دونوں ایک دوسرے کو اس اعتبار سے بھی دیکھے لڑکی یہ دیکھے کہ جس لڑکے کو میں پسند کر رہی ہوں یہ میرے بچوں کا باپ ہوگا تو یہ کیسا باپ ہوگا اور لڑکا یہ بھی ضرور دیکھے کہ یہ لڑکی کل میرے بچوں کی ماں ہوگی تو یہ کیسی ماں ثابت ہوگی کیا یہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے گی کیونکہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں لارے ہیں اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ گھر بنانے والی ہو اور گھر صرف ان دیواروں سے نہیں بنتا یا فرنیچر سے نہیں بنتا گھر انسانوں سے بنتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کیسی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطا نیک عورت ہے اور پھر اسی طرح ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو بھی اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں پتنا اپساد پر پہ ہوگا یعنی بہت بگاڑ آئے گا تو دیکھنے کی چیز باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے انسان دیکھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیٹیبلیٹی ہو اور گزارہ بہتر طور پر ہو لیکن خاص طور پر دین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہے اور دین میں بھی ایسا نہیں کہ ہر شخص شیخ بن جائے گا اور وہی دیندار ہوتا اور باقی لوگ دیندار نہیں ہوتے نہیں دیندار ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اللہ سبحانو تعالیٰ کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے جسے نماز کا فریضہ یعنی اگر لڑکی ہے تو نماز کی پابند ہو لڑکا ہے تو بھی نماز پڑھتا ہو اسی طرح اگر لڑکا کمارا ہے تو حلال کمانے والا ہو کیونکہ کمائی کا اولاد کی تربیت پر بہت بڑا اثر بڑھتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ لڑکی ہے تو اس کے بھی یعنی کہ اخلاق کیسا ہے یا شرافت کیسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نماز اور پھر ساتھ ہجاب کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے حلال کمانا اسی طرح عورت کے لیے اس کی عزت عصمت اور اس کی شرم و حیاء جو ہے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تربیت کے جب باری آتی ہے یعنی شادی ہو گئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے حقوق اللہ بعد کی ادائیگی ہے تو بچوں پر سب سے بڑی چیز جو اثر کرتی ہے وہ ماں باپ کا عمل ہوتا ہے ان کا آپس کا اچھا سلوک اور تعلق ہوتا ہے جس گھر میں ہزبن بائی پہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس گھر میں بچے ایک سکون کی فضاء میں سانس لیتے ہیں اور پھر ماں باپ سے بہت سی چیزیں بن کہے سیکھتے ہیں یعنی انسان صرف کسی لیکچر سے تربیت نہیں حاصل کرتا بلکہ عمل کی تربیت عملی نمونہ ہونا رول موڈلنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے تربیت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو تو یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا صرف ہمارے تینکنگ سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ اچھا نمونہ پیش کریں وہ بن کے دکھائیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ بلے اب آپ دیکھئے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنہ ہوتی کہ ہمارے بچے نیک ہو فرما بردار ہو اچھے ہو لیکن ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں کیا ہم اللہ کا اور بندوں کا حق دینے والے ہیں اگر ہم خود نہیں کر رہے تو بچوں سے کس چیز کی ان توقع کر سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ دین کے لئے قربانی کرنے والے ہوں تو ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا قربانیاں کر رہے ہیں ہم خود اپنے دین کے لئے کیا محنت کر رہے ہیں اگر ہماری زندگی میں غفلت ہے تو وہ خود بخود بچوں میں ٹرانسفر ہوگی وہ بھی اس کو ایزی لیں گے اگر ہم خود وقت پہ نماز نہیں پڑھے تو بچے کیوں پڑھیں گے چاہے آپ کتنا بھی چلا کے ان کو کہیں کہ اٹھو نماز پڑھے لیکن آپ نے خود تو پڑھی نہیں وہ تو آپ سے پلٹ کے پوچھیں کہ آپ نے پڑھ لی اور نہ بھی کہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آزان ہوئی ہے وقت ہوا ہے اور کسی کو بھی فکر نہیں ہے پرواہ نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے نماز نہیں پڑھا تو وہ کیوں پڑھیں گے کہ انہوں نے کتنا ہی اچھا لیکٹر سن رکھا حضرت عاشق کہتی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین اسلام پر ہیں یعنی اسلام کی حالت میں میں نے ان کو اپنی تربیت کرتے ہوئے دیکھا پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہمارے اسلام تھے یا نیک لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاتے تھے یہ سوچ کر کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑھیں ہماری اولاد پر پڑھیں کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی میں کسی سلجے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی تھا جس کا اکس یا ریفلیکشن اس میں نظر آ رہا ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة القحف ہر جمعی کو پڑھی جاتی ہے آج بھی آپ نے پڑھی ہوگی کانا ابوہما سالح وہ دو بچے جن کا خزانہ زمین میں دفن تھا اور اس کے اوپر دیوار تھی جب وہ گر گئی تو خزر علیہ السلام نے اس کو بنایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اس لئے میں نے یہ دیوار بنا دی ہے خود فوت ہو چکا ہے وہ نیک آدمی اور اس کے بچے یتیم ہیں اپنے آپ کو پوری طرح لکاپٹر نہیں کر سکتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کے فیوچر اور ان کے مال کی اور ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں اس غیابی مدد کے ذریعے ان کی دیوار بنوا دی جاتی ہے کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچے تو پھر اس مال کو استعمال کر سکیں کیونکہ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا پائدہ اس کی اولاد کی نیکی کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے دنیا میں یہ دنیا میں جلد ملنے والی کچھ خبری ہوتی ہے اسی طرح ایک مشہور سپیکر ہے ڈاکٹر نبیل وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نفلوں کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے کیونکہ انسان جب نفل پڑتا ہے تحجد پڑتا ہے تو پھر اپنی اولاد کیلئے دعائیں کرتا ہے اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑتا ہی تحجد ہی نہیں پڑتا تو دعا کس وقت کرے گا وہ تو دعا کرتے ہوئے بھی شرمائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب مجھے تھوڑی سستی آنے لگے تو مجھے اپنے بچے یاد آنے لگتے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر اٹھنا ہے اور دعائیں کرنی ہے ان کے لئے تو یہ چیز ان کو عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھاتی اور ایک جنرل اصول کے طور پر آپ دیکھئے ایک کامن سیلس کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی ادعاعت نہیں کرتے فرما برداری نہیں کرتے ہم اللہ کی اوبیڈیت نہیں ہیں تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اوبیڈیت ہو جائیں ہمارا احسان اپنے بچوں پر زیادہ ہے یا اللہ کا احسان ہم پر زیادہ ہے ہم نے تو اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیا جو ہمیں ہمارے رب نے دیا لیکن ہم وہ سب کچھ پا کر اپنے رب کے لئے اس طرح اطاعت گزار نہیں ہوتے اس طرح اس کے آگے نہیں جھکتے جس طرح ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے لئے تھوڑا بہت بھی کر کے وہ ہمارے خاموش غلام ہو جائیں جو ہم کہیں بس وہ کریں اور اگر وہ تھوڑی بھی اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں ڈاکٹر نبیل یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کوئیت میں ایک بہت اچھے منصب پر تھا یعنی کہ بہت ہائی پوسٹ پر تھا لیکن وہ ہر روز چند گھنٹے والنٹیر کرتا تھا فلائی کاموں میں لگاتا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم جو جاب کر رہے ہو اسی میں تھوڑے گھنٹے اور لگاؤ اور محنت کرو تو تمہیں اور زیادہ آگے تم جا سکتے تو تم اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ والنٹیر کرنے میں گزار دیتے ہو تو کہنے لگا کہ میں چھے بچوں کا باپ ہوں جن میں صرف اکثریت میرے بیٹوں کی ہے یعنی بوائز ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں جب سے میں نے قرآن مجید میں کانا ابو ہما صالحہ کی تفسیر پڑی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا اس لیے ان بچوں کی اللہ نے کیر کی تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ فلاہی کاموں میں لگا دیا ہے میں والنٹیر کرتا ہوں اور اس کے اثرات میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سب کی خدمت کرتے ہیں سب کے کام آتے ہیں اور اپنا بگ لگاتے ہیں تو پھر ان کے اندر اس چیز کی ایک قدر ہوتی ہے ایک ڈگنٹی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بچے یہ دیکھے کہ باپ بیکار بڑا سوتا ہی رہتا ہے اور کوئی کام وقت پہ نہیں کرتا اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کرتا کما گے بھی نہیں لاتا تو وہ اس کے لیے کیسا روپ مرڈل ہو اور وہ باپ پھر بچوں سے کیا تبکہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیسے بچے بنے پھر اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں فرمبردار ہوں سالح ہوں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہے جاب کرتے ہوں چاہے کچھ کام کرتے ہوں چاہے ہم بزنس کرتے ہوں کوئی کمائی کرتے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت مند انسانوں کی مدد بھی ضرور کریں ہم اپنے آپ کو والنٹیر کریں کسی بھی جگہ جو بھی ہماری سکل ہے اپنے علم کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں آپ دوسروں کی خدمت میں لگیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اس تیز میں جہاں آپ ضرورت مند ہیں اللہ آپ کے کام بنائے گا میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو وریب کے بچے کو کھلاو کسی یتیم کی پروری شروع کر دو اگر تمہارا بچہ نہیں پڑتا تو کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ اس خدمت کے بدلے اللہ تمہارے بچے کو بھی اس راپے لے آئے گا یعنی جس چیز کی اپنے گھر میں کمی دیکھتے ہو وہ دوسروں کو دے کر حاصل کرو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا بہدہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہے اللہ اس کی مدد کرے گا مانکہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو کسی کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو کبھی یہ نہ سوچا کریں اتنے گھنٹے میرے باہر لگ گئے اتنے گھنٹے مجھے کیا ملا خاص طور پر اس معاشرے میں جبکہ ہر گھنٹے کی ایک قیمت ہے آپ اپنی سرویسز دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں مال مل جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ پیسے ہمارے آت میں آتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہو اور آپ کہ میرا تو کوئی دلی نہیں ہمارے پیرنٹس ہمیں دیں ہم آزمنٹ دیں ہم خود کمائیں کچھ بھی ہو ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ اس مال کی اپنی ایک ویلیو اور اس سے ایک خوشی ملتی لیکن جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے کسی کی خدمت کر کے کسی کی مدد کر کے کسی کے کام آکے ہاں ہم تھاکی جائیں لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے اور پھر اس وعدے کا یقین کہ میں نے دوسروں کی مدد کی اللہ میری مدد کریں گا تو آپ اپنی بغا سے بوجھ اور پریشانی اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں اپنے امور اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خالص اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کروں اور وہ میری مدد نہ کریں وہ ضرور کرے گا پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تحجد پڑھ رہے ہوتے تھے تو سامنے اپنے بچے کو سویا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک یا بنیہ تیری خاطر اے میرے بچے یا بنیہ کا مطلب کیا ہے اے میرے بچے تیرے روشن مستقبل کی خاطر تیرے برائٹ فیوچر کی خاطر میں اپنی نماز میں اضافہ کر لیتا ہوں ابن مسیب ایک تابین ہے سعید ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دل تو اس کے بارے میں مجھے پکڑ نہیں ہوگی اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا اسی طرح ایک آدمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پر بگڑ جاتا کوئی زد کرتا کوئی بتتمیزی کرتا تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا یہ دو کام کرتا صدقہ کرتا کھانا کھلاتا کیوں کیونکہ قرآن مجید کی سایت میں آتا ہے خُضْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا ان کے مالوں سے صدقہ لے کر اس کے ساتھ انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا یعنی تم انہیں پاک کروگے صاف کروگے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے تو گویا مال میں سے صدقہ نقالنا اور اسی طرح خاص طور پر کھانا کھلانا یہ کس نیکی میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا اپنا بھی تذکیہ ہوتا ہے اور اولاد بھی صدرتی ہے نیک بنتی ہے اور وہ شخص کہتا اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تذکیہ کے لیے یہ جو میں صدقہ کرنا ہوں یہ میں اس نیت سے کرنا ہوں کہ میرے بیٹے کو نیک بنا دیں پس بے شک یہ اخلاقی بے رہ روی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے یعنی بچہ بیمار ہوئے فیزیکلی وہ کم درجے کی مسئیبت ہے لیکن اگر وہ بگڑ جائے اور بے رہ رہ ہو جائے تو وہ بہت بڑی مسئیبت ہے پھر اسی طرح ایک اور آدمی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا جس سے وہ بہت زیادہ مالی صدقہ کر سکے وہ بس اتنا ہی کماتا تھا جس سے اس کی اپنی گزران ہوتی تھی اس کے بس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا تھا تو جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ رات کو قیام کرتے وہ سورة البقرہ پڑتا تھا یعنی رات کے تحجد میں سورة البقرہ پڑتا اور کہتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے میرے بس مال نہیں ہے لیکن یہ میرا صدقہ ہے اس سے تو میرے لیے قبول کر لے یعنی مجھ سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے تو کیونکہ نیک آمال جو ہوتے ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں دعاوں کی قبولیت کا ہم نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں ان کی نیکی تو ان کے ساتھ ہے ہمیں جس وسیلے کا حکم دیا گیا وہ نیک آمال ہیں کہ ہم صدقہ کریں نماز پڑھیں دعا کریں اور اس سے اللہ سے مدد مانے اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے کہ یہ بچے صدر جائیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ پہ کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو وہی مدد کرنے والے پھر اسی طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ سے ڈرنا پھر بچوں کو اپنے ساتھ مختلف کاموں میں پروجیکٹس میں والنٹیرنگ میں شریک کرنا ان کو ساتھ لے کے جانا مثلا ہر جمعہ کو آپ جو ابھی آپ کے قریب مسجد ہیں اس کی صفائی اپنے ذمہ لے سکتے ہیں کہ نوازیوں کے آنے سے پہلے میں ہال کی صفائی کروں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھرسلے نائٹ ساتھ لے جائیں خود اکیلے نہیں جائیں آزمن بھائی بچے کو ساتھ لے کے جائیں کہ چلیں اللہ کا گھر ساپ کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کونے خدرے کو ساپ کریں کہیں کوئی داغ دبے اس کو مٹھائیں اس کو خوشبودار کریں سفیں لگائیں جو بھی ایک مسجد کی خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن اسے کیوں مسجد اللہ کا گھر ہو ہم اپنے گھروں کو کتنا سجاتے ہیں اور جب کوئی ہمارے مہمان آرہے ہوں تو ہم کیر کرتے ہیں اور بھی سجاتے ہیں ساف سترہ کرتے ہیں عام روٹین سے زیادہ کرتے ہیں تو جمعہ کے دن اللہ کے مہمان آتے ہیں ویسے تو پانچ نمازیں لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ہوں یہاں پانچ نمازیں کہاں اتنی پھول مسجد ہوتی ہے لیکن جمعہ کے دن اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صحیح اگر ارینمنٹ نہ ہو تو لوگوں کو صحیح جگہ بھی نہیں ملتی لیکن وہ سفائی کیوں نہیں ہو پاتی مسجدوں کی وہ ایک چیئر فل محول کیوں نہیں ہوتا بعض اوقات صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس والنٹیئر نہیں ہوتے تو آپ ان سے بات کر کے کہ آپ مجھے یہ خدمت دیں آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جیسے الہدا بیکنٹ میں کلاس ہوتی ہے ابھی نئی صورت البقرہ شروع ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں 4-500 لوگ ہیں اور ہر ہفتے ان کے لئے بنچز لگانا اور چیئرز لگانا اور ہال کی سیٹنگ ٹھیک تھا کام ہے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سسٹرز ہیں دو سسٹرز وہ پچھلے پانچ سال یہ خدمت کرتی رہی ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کون ہیں مجھے ریسنٹلی بتایا گیا کہ وہ ارلی مورنگ آتی ہیں کلاس سے پہلے اور آ کر سارے بنچز لگاتی ہیں خاموشی کے ساتھ ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں وہ بغیر ناشتے کے نماز پڑھتے ہی بس گھر سے نکل آتے ہیں کیونکہ اتنے سارے بنچز کہاں کہاں سے نکال کے وہ پورے ہال میں لگانے ہیں اور پھر ساری سیٹنگ کرنی ہے اور پھر جب ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کلاس سے پہلے بچوں کے ٹیم ہارٹن پہ لے جا کے ان کو تھوڑا کلاب بلا کے پھر واپس آ کے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں یہ والنٹی رہی ہیں اور وہ بچے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری ماں اور ان کی دوست مل کے مسجد ٹھیک کرتے ہیں کیا ماں کی یہ نیکی بچوں میں ٹرانسپر نہیں ہوگی کیا انہیں یہ طریقہ نہیں آئے گا آپ بھی کہیں نہ کہیں کوئی اسلامیک سینٹر وہ کوئی جگہ اس کو اپنا سمجھیں اور اس میں والنٹیر کریں آپ تو معلوم ہیں کہ اوبرال جو ہیں عموماً مساجد کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ہر چیز پروفیشنل طریقے سے کرا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری بیٹی کا رشتہ ہونا تھا تو جب رشتہ آیا چھوٹی بیٹی کا تو میں نے پتہ کیا کہ لڑکا کیا کیا کرتا اس کی کیا عادات ہیں کیا کیا اس کے کام ہیں تو میں نے پتہ چلا کہ وہ کلاہ مسجد میں جمعہ کے دن جمرات کی رات کو وہاں کے ٹالٹس ساپ کرتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان ہمبل ہے اس کے دل میں دین کی قدمت کا جذبہ اور دین کی قدمت کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہائی فائی کام کیا جائے مسجد کا ٹائلٹ ساپ کرنا ہم کیوں کرنا کلینر کیوں نہیں رکھ لیتے بہت وقت چھوٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ نہیں رکھ سکتے یہ سب کچھ بہت وقت اتنی ڈونیشنز بھی نہیں ہوتی اور اگر ہوں بھی تو جو کام ہم کریں گے وہ کلینر تھوڑی کر سکتا ہے تو اگر ینگ بوائز ینگ بوائز آپ کے ہیں ساتھ لگائیں اور انہوں نے کہا چلیں کام کریں اس بہانے مسجد میں جا کے ایک نمازی پڑھنے کی اگر انہیں آپ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھنے چلے تو ہو سکتا نہیں پڑھنے جائیں لیکن اگر آپ کہیں کہ چلو کچھ بہت لگاتے ہیں چلو آپ کو معلوم ہیں کہ یہ کام معمولی کام نہیں یہ کام کس نے کیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورة البقرہ میں اس کا ذکر کیا 127 آیت پہلے پارے میں وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے باپ نے بیٹے کو ساتھ لگایا اور تعمیر کی تو انہوں نے دعا کیا ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے بے شک تو سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے پھر اللہ تعالی نے دونوں کو حکم دیا کہ مِنَتَحِرَا بَيْتِيَا لِتَّاعِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُقَئِسَجُو میرے اس گھر کو صاف کرو تواف کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والوں کے لئے اعتقاف بیٹھنے والوں کے لئے پیغمبر ہیں دونوں پیغمبر دوسرے چھوٹے تو بعد میں بنے لیکن پیغمبر ہیں بہت معزز ہیں لیکن وہ اللہ کا گھر تعمیر بھی کرتے ہیں اور اس کی سپائی بھی کرتے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں یاد کیجئے اس عورت کا واقع ہے جو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو مسجد میں سپائی کرتی تھی ایک دن نظر نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے پوچھا کہ وہ کہاں ہے پتہ چلا کہ وہ تو اچانک بیماری اور خوت بھی ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے رات کے وقت انہوں نے رات میں خود ہی جنازہ پڑھا اس کو دفن کر دیا کیونکہ حکم یہی ہے کہ جو ہی ڈیتھ ہو بس جتنا جلد از جلد جنازہ پرو خیر آپ نے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے آپ اس کی قبر پہ گئے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور وہاں دوبارہ جنازہ پڑھا اس کو خود اس کے لئے دعا کر اب آپ دیکھئے کہ یہ سعادت کس کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے ہے مسجد میں ہی رہتی ہے مسجد کی سپائی کرتی ہے اس کا جنازہ پڑھ رہی ہے وہ معمولی عزاز ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا بڑی ہم سمجھتے کہ بہت بڑے بڑے ٹائٹل ہو اور پھر ہم کام کریں تو پھر اس سے ہماری بہت شان بنے گی شان ہمیں لوگوں کی نظر میں چاہیے انہیں تو شان اللہ کے نگاہ میں ہونی چاہیے تو یہ چھوپی نیکیاں بعض اوقات اور یہ اللہ کی خاطر ایسے کام کرنا اس کا اثر احلاد میں جاتا ہے پھر اسی طرح مسجدوں کے علاوہ آپ دیکھئے ہسپٹلز ہیں بڑے لوگوں کے اولڈ ہومز ہیں کل میں نویٹی بتا رہی تھی کہ ان کا سکول کا ٹرپ گیا وطہ بچوں کا اولڈ ہوم میں لے کر گئے تھے شاید آٹ نو سال کیا بچہ اس کا کہہ رہی تھی کہ کل شام گھر آ کر اتنا رویا اتنا رویا کہ جس طرح اس نے بڑے لوگوں کو وہاں دیکھا کوئی فیملی ان کے پاس نہیں وہ بیمار ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لونلی ہیں تو وہ سین مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اب اس کو کس طرح کمفرٹیبل کروں کیا بتاؤں اس کو ہمارے بچے یہ سب چیزیں تو دیکھتے نہیں نہ جنازہ دیکھتے ہیں نہ قبرستان دیکھتے ہیں نہ اولڈ ہوم دیکھتے ہیں دل کس چیز سے نرم ہو وہ اپنی آخرت کے بارے میں کیوں سوچے وہ تو دنیا ہی دنیا ہے ان کے سامنے ہم انہیں لے جاتے ہیں کبھی کہیں کھانا کے لانے لے جاتے ہیں کبھی کسی ٹوائس کی شاپ پر لے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہم بچوں کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے بچے ہم سے بہت خوش ہو جائیں گے اور ہمارے بڑے فرما بردار ہو جائیں نتیجہ کیا ہے جتنی ہم ان کو عائش کروا رہے ہیں جتنی ہم ان کی ہر خائش پوری کرتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں کسی بات پر خوش ہوتے ہی نہیں کیونکہ وہ ایک چیز وہ اب ان کی نگاہ سے اتر گیا اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے تو پھر وہ زندگی کی جو حقائق ہیں اور زندگی کی جو مشکلات ان کو فیس کرنا نہیں آتا مومن آخرت پر یقین رکھتے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے ہمیں خود بھی اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اپنی تربیت اور تسکیہ کے لیے بھی اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ان سب جگہوں پر والنٹیر کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح اور بھی آپ دیکھ سکے آپ کے نیبر ہڈ میں کوئی بزرگ خاتون ہو سکتی کوئی بیمار ہو سکتا ہے کسی کو کسی اور چیز کی نئے امیگرینٹس کو مختلف چیزوں کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے آپ دیکھئے کہ آپ کہاں کس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی سرزمین تو وہ ہے جس نے بہت سارے سیرین ریفجیز کو ویلکم کیا ہے ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں ایسے لوگوں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ڈائریک ان کی مدد قدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں بہت کام ہے کرنے کے لیکن اپنی ذاتی زندگی اپنی گریل زندگی ہے اپنی سوشلائزنگ میں سے بقت نکالیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح راستے پر آ جائیں تو پھر اپنے جان اپنے وقت اپنے مال کو اللہ کی خاطر قربان کریں پھر اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ اچھا رول موڈل بن کے بچوں کی تربیت کرنا اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے بچوں سے کیے ہوئے بادیں پورے کریں ان سے غلط بیانی نہ کریں سچی بات کریں ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلائے در آؤ میں تمہیں کچھ دوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دینے والی ان نے کہا کہ میں اس کو کچھ میٹی چیز دوں گی کجور دوں گی تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا کبھی بچوں سے جھوٹ نہ بولے ان کا اعتماد چلے تھے وہ زندگی پر کسی بھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ ماں ایسی چیز ہوتی ہے جس پر انسان آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے لیکن اگر یہ انسان کا احساس ہو جائے نہیں کہ ماں دھوکہ دیتی ہے ماں ڈراما کرتی ہے پچھلی دنوں کسی خاتون کی بات مجھ سے ہوئی تو بہت پریشان تھی کہتی ہے بچے نے گھر چھوڑ دیا بچے نے گھر چھوڑ دیا کئی اور جا کے رہتا ہے اور میں نے اس سے بہت کہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو لیکن وہ نہیں مانتا تو کہتی کہ جب شاید وہ رونے لگی ہے کسی طرح اس کو سمجھانے لگے تو کہتی ہے ماں آپ بہت ڈرامے کرتی ہیں اب آپ دیکھیں ماں کو یہ کہنا کہ تم ڈرامے کرتی ہو اس کے آنسوں کو ڈراما سمجھنا کہ جیسے ڈرامے میں کوئی ہوتا ہے نا کیریکٹر تو اس میں وہ جھوٹ موٹ کر روتے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ اسے رو رہے ہیں اگر ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ سوچیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ بس ایسی پراڈ کر رہی ہے اور ہماری کیر نہیں کرتی اور اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے یہ کسی بھی طرح اگر بچوں کے اندر ایسی کوئی فیلنگ آگئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کریں سچ بات کریں ٹرسٹ بیلڈ کریں کسی بھی کامیاب ریلیشنشپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے ٹرسٹ کیا جائے کیونکہ جہاں ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں پھر اتفاق نہیں ہوتا محبت نہیں ہوتی پھر وہ بات نہیں سنتے اس کے علاوہ بچوں کو فارول اسلام کی ایڈوکیشن بھی دینی چاہیے دنی کی تعلیم تو وہ لے رہے ہیں اگر سکول میں جاتے ہیں لیکن اگر وہ گھر پہ ہیں اور آفٹرنون میں آپ خود ان کو سکھا سکتے ہیں یہ کسی مسجد میں یا کہیں بھی ان کو بیش سکتے ہیں تو دین کی باقاعدہ تعلیم دے دیکھیں کہ ہم میں سے اکثریت نے اس پاہول میں آگ کھولی ہے جہاں ہمارے کانوں میں آزانوں کی آوازیں بھی پڑتی تھی آس پس مسجدیں بھی تھی گھروں میں نوازیں بھی پڑی جاتی تھی بہت کچھ دیکھ دیکھ کے ہم سیکھ گئے اسلام کے بارے لیکن ہمارے بچوں کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے تب وہ ان کو پتا چلے گا کہ یہ دین ہے یہ اسلام ہے جس میں آپ دیکھئے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے جو سب سے پہلی چیز سکھائی تھی وہ کیا تھی یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرق لظلم نظیم سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کا عقیدہ دلست کریں ان کو توحید سکھائیں ون نفس اب اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ اگر وہ توحید پر ہے نا تو کوئی اسے غلطی کوتائی ہو بھی گئی تو اللہ تعالی ماف کر دے گا لیکن اگر شرق میں انہوں نے زندگی بسر کی تو شرق تو بہت بڑا ظلم ہے شرق کا گناہ کبھی ماف نہیں ہوگا جب تک کہ اسے توبہ نہ کر لیں تو لا الہ الا اللہ کا معنی سکھانا بہت ضروری ہے وہ کیسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی افاظت کرو اللہ تمہاری افاظت کرے گا اللہ کی افاظت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی تم اسے اپنے سامنے پہو گے جب مانگو اللہ سے مانگو یہ ہے توحید کہ جب مانگو اللہ سے مانگو اس لئے بچوں کو کوئی بھی چیز ضرورت ہے نا تابعا کہ اچھا اللہ سے دعا کرو اور پھر آپ اسے ہیلپ کریں لیکن اسے اپنے سے نہیں جوڑیں اللہ سے جوڑیں پھر جب مدد چاہو اللہ سے مدد مانگو امتحان میں مدد چاہیے بزنس رہے جاب میں کسی بھی چیز میں اللہ سے مدد مانگو جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا کلم اٹھا لیے گے صحیح پہ خوشک ہو گئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بچوں سے یہ بتا دینا چاہیے کہ اصل فائدہ نقصان اللہ کے آن میں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تاکہ ان کے اندر ایک بہادری ہو اور پھر یہ سکھاؤ کہ جو کچھ چاہیے اللہ کی طرف رجوع کر یہ ہے توحید آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وفات سے پہلے وہ اپنے بچوں کو جو وسیعت کر رہے تھے اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے پیغمبر ہے اللہ کے یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی اور باقی بھائی تو آپ کو معلوم ہے وہ قصہ تو ان کو وہ جوان بیٹے تھے پڑے تھے سمجھدار تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ بتاؤ حالانکہ وہ اسلام پر تھے آج آپ دیکھیں آپ کے بچے جس ماحول میں رہ رہے ہیں کیا یہ میک شور کرنا جاننا ضروری نہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہماری نسلے اسلام پر ہو تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد تم کس ریلیجن کو پالو کرو گے کس دین پر ہو گے تم تو انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ ہیں یعنی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے آپ کے باپ دادا کا ابراہیم کا اسماعیل اور عساق علیہ السلام کا الہ ہم واحدہ و نحن لہو مسلمون اور ہم سب اسی کے مسلمان فرمہ بردار ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو ایک الہ کی عبادت کی تعلیم دی اور مرتے دم تک اس کی فکر کی پھر ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے گی لوگوں کا ڈر نہیں پیدا کریں اس سے بزدلی آتی اللہ کا ڈر اس سے قپت آتی حضرت لقمان ہی کے بارے میں جو ابھی آیات پڑھی گئی انہوں نے کہا تھا یا ابو نیہ اے میرے چھوٹے بچے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابری کیوں نہ ہو آسمان میں ہو چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں اللہ اس کو لے آئے گا بے شک اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا علم دے بچوں کو کہ اللہ کون ہے اللہ کی پہچان دے پھر آخرت کا تصور دے ان کو یاد دکھا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی دعوت دی تھی اسلام کی تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا تو اس وقت سب سے کتاب کر کے کیا کہا تھا کچھ یاد ہے آپ کو کہ جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا تو اس وقت کیا کہا تھا وَأَنذِرْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو آپ نے ایک ایک کر کے سب کے نام لیے تھے پھر خواتین میں سے پوپی کا نام لیے اور اپنی بیٹی کا نام لے کہا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہنم کی آج سے بچاؤ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تم لوگوں سے رشتہ ہے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے لیکن اللہ کے ہاں رشتے ختم ہو جائیں گے تمہیں میں نہیں بچا سکتا تو آخرت کی فکر ڈالی اپنی بیٹی کے اندر کہ اپنے لیے خود کچھ کرو پھر اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو حکم دیتا ہے یا ایواللہ دین آمنو تو انفسکم آلیکم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو دھروانوں کو آن سے بچاؤ اور اس کے لیے پہلا قدم توحید اور دوسری چیز عبادات میں نمازوں کی بابندی سات سال کا بچہ وجہ تو نماز شروع کراتی ایک نماز سے شروع کریں پھر دو تین چار پانچ جب تک دس سال کا پانچ کی عادت پڑ جائے اور پھر مسجد کی عادت پڑ جائے صبح وقت پہ جاگنے کی عادت پڑ جائے اور پھر سنتوں اور نماز پھل کی کیونکہ باز وقت بچوں کو فرض پہ لگاتے ساری زندگی پر فرض پڑی رہتے یہ بڑی مشکل ہو جاتی انہیں سنت پڑنی مشکل ہو جاتی تو بچ پڑے دس سال کی عمر میں پھر تھوڑی تھوڑی سنتیں بھی ساتھ شروع کراتے کیونکہ بڑے ہو کہ آتیں توڑنا بڑی مشکل ہو جاتی پھر اسی طرح روزیں رکھ پانا ربئیے کہتی ہیں کہ ہم آشورہ کا روزہ خود بھی رکھتے بچوں کو بھی رکھواتے اور جب مسجد جاتے تو ان کے لیے ان کا کھلانا بناتے جب کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کو کھلانا دے دیتے کہ کھیلو دل بیلاؤ روزہ رکھو انہیں چھوٹے بچوں کو بھی روزہ پورا کرواتے بچوں کو ہا جمرے پہ لے کے جانے باز کہتا ہم ہالی ٹیس پہ ادھر جانے ہیں ادھر جانے ہیں لیکن اللہ کے گھر لے جانے سے بہت فرق پڑتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے ان کے در یقین پیدا ہوتا ہے وہ جو شک والی کیفیت ہے وہ دور ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے روزہ نشانیاں رکھی تو بچوں کو بھی کہہ سکتے خود بھی کہ چلے سب ملکہ پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم عمرے پہ یہ حج پہ جائیں گے کیونکہ صحابہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے حج پہ پھر قرآن سکھائیں گے قرآن کی تعلیم دیں صرف ناظرہ اور حفظ نہیں قرآن کو سمجھنے کی بھی سمجھ کر پڑیں کسی کا کہنا ہے اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے سب کچھ سکھا دے گا یعنی جو تم اسے نہیں نہ سکھا سکتے تربیت نہیں کر سکتے یہ کرو یہ نہ کرو تو اگر تم اسے قرآن سکھا دو کہ اسے سب باتیں خوبی پتہ چل جائیں گے تو تمہارا بہت کام کم ہو جائے گا نہیں تمہیں ایک کام کرلو باہی کام وہ کرے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث اور دعائیں خاص طور پر حفاظت کی دعائیں صبح شام کی دعائیں تاکہ بچے ہر طرح کے شرح سے محفوظ رہیں جب چھوٹے ہوتے تو ماں خود پڑھ پڑھ کے دم کرتی رہتی ہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر کوئی بھی نہیں پڑھتا تو یا ماں دور سے پڑھ رہی ہوتی نہیں ان کو سکھاتے ہیں وہ خود پڑھیں اپنے اوپر چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اخلاق سکھانا اخلاق اور تمیز اور آداب اور مینرز سبلائزد اور محضب بچے امدہ آداب اچھے اخلاق اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں کسی کے لئے بہت کچھ نہ بھی کر سکے تو برا سلوک نہیں کالی گلوش نہ دیں لڑائی جگڑا نہ کریں کسی کے کھلو دیں نہ چھینیں کسی کے کوئی چیز چورا کے نہ گھر میں لے آئیں ہوتا ہے نا بچے سکول میں ان کو کسی کے چیز پساد آتی ہے وہ کہتے مجھے اچھی لگی ہے تو یہ بچپن صحیح تمہیں سکھا رہے گی کہ کسی کے چیز ہماری چیز نہیں ہے ہم نہیں لے سکتے حضرت لقوانی کی نصیتوں میں کیا آپ نے سنا عربی میں چکے آیات تھی ان نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو اس مسئیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچی ہے سبحان اللہ چھوٹے بچے کو سکھا جا رہا ہے کہ صبر کرو اب جو بچہ چھوٹی سی چھوٹ لگ چیز نہ پکارنا شروع کر دیتا تو اس کو ہر وقت چیز نہیں کی اجازت نہ دیں اور پھر کہا کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے لوگوں کے لئے اپنا رخصان نہ پھلاو موہ پھلا کے مت بیٹھو زمین میں اکڑ کے نہ چلو اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا اپنی چال درمیانی رکھو اپنی آواز نیچی رکھو سب آوازوں سے بری یقیناً گدو کی آواز ہوتی ہے یہ انہوں نے اپنے بچے کو تمیز سکھائی ایٹیکیٹس اور مینرز ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم بچے کو ہر طرح کے آداب سکھائیں لباس پیننے کے سونے کے جاگنے کے گھر سے نکلنے گھر میں داخل ہونے سواری پر بیٹھنے کے زندگی کے سارے معاملات میں لیکن یہ سب کچھ اسی وقت سکھائے جا سکتے ہیں ہم خود بھی سیکھیں ہمیں خود بھی آتا ہوں پھر اسی طرح گھر میں آتے ہو اجازت لینے کے کسی کی چیز اٹھاتے ہو ایون بہن مائیوں کے بھی چیز لینی ہے نا تو وہ طریقہ سکھائے کہ دیکھو اجازت سے لینے زبردستی نہیں لینی کسی کی چیز پھر اسی طرح گفتگو کے آداب چیخنے چلانے کی اجازت نہ دیں اپنا لہجہ درست رکھیں بچے لیکن مشکل یہ ہے نا کہ اگر ہم مائے خود چیخیں چلائیں گی تو پھر بچے کیسے سمجھیں گے اس کے لئے آپ کچھ چھوٹی سی ٹپ دیتے ہو سورة لقمان کی یہی آیت جو ہے نا وَقْصِدْ فِي مَشْيقْ وَغْدُدْ مِنْ سَوْتِكْ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَبِيرِ اس کو زبانی یاد کریں اور دن میں کئی دن پر پڑھ دیں کہ اللہ کو یہ آواز نہ پسندے جم چیخ جلا کے بچوں پر بولتے اللہ اسے گدوں کی آواز اپتابید کرتا ہے یہ نہیں کرنا بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ دیں سورة لقمان کی آیت نمبر نائنٹین ہے اور ذرا اگر اس سے پیچھے سے چلے ہم تھوڑا سا مو موڑ کے نہیں بات کرتے یہ نہیں کہ ہم ٹکنگ کر رہے ہیں اور بچہ کو بات کر رہے ہیں تو ہم ایسے مو کر رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں نہیں اس کی طرف دیکھیں تاکہ وہ امپورٹنٹ ہیل کریں اپنے آپ کو یہ میری مام جی توجہ دیتی یہ کسی کو اگنور کرنا جاتا ہے بہت انسلٹنگ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے ہیں تو اس کی طرف توجہ فرماتے تھے پھر کیا وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پہ اکڑ کے نہ چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ كُلَّ مُخْتَعْلِمْ فَقُور اللہ کو کوئی بھی خود پسند فخر کرنے والا پسند نہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِقْ وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكْ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ اپنی چال درمیانہ رکھو اپنی آواز نیچی رکھو بے شک سب آوازوں سے بری آواز گتھوں کی آواز ہے اس کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں پورا ہفتے کے لئے بس اس کو پریکٹس کرتے نہیں اور امیجنیشن میں لائیں کہ اس وقت میں کیسے لگ رہے خود بخود آپ پھر ٹھیک ہوئیں گے اپنے آپ کو خود دیکھیں اب دیکھیں ہم شیشہ میں دیکھتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا یہ تو سینٹر میں نہیں ہے یہ تو صحیح نہیں یہاں تو کچھ بل پڑھ رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے میں نے دیکھا ہے بچوں کو جسے اندہا میں بھی بزو کرنے آتی اتنی دیر لگاتی ہے سکاف ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ادھر سے دیکھتے ادھر سے دیکھتے ٹھیک ہے ان کی عمر ہے میں سمجھتی ہوں سب سے امپورٹنٹیز ان کے لئے سکاف ٹھیک کرنا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ اگر ہم اتنے کانشنس ہیں صرف سکاف کے بارے میں کہ ہم اس میں نیٹ کلین ٹائڈی لگیں تو پھر ہماری آوازیں اور ہمارے آنکھیں کھول کے چھیکنا چلانا وہ کیا چیز ہے اس میں بھی نوچھنی لگتے اس وقت شیشی کہا دے جاؤں کے چھیک کر دیکھیں کبھی اکیلے میں پریکٹس کر کے دیکھیں ہماری شکل کیسے ہو جاتی تو یہ شکل اگر ہمیں ایک سے زیادہ دفعہ بچوں کو دن میں دکھا رہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح رازوں کی حفاظت کرنا اگر 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 کہنا کہ مجھے پلانی یہ بات کی میں نہیں بتاؤں گا تو آپ اسے نہیں کہنی مجھے تو بتانی ہوگی مجھے بتاؤں چاہے آپ ماں پھر بھی اور نے کہا اچھا اگر ابن کا نہیں بتانی ٹھیک نہیں بتاؤں تاکہ اس کو راز کی حفاظت کریں کوئی امانت میں حفاظت کرنی آنے کوئی بات آکیاں پورا کرنا آئے پھر اسی طرح جب وہ بول رہے ہوں تو غلط لہجے اور بہت زیادہ سلائنگ اور سوئرنگ جو ہوتی ہے اس کی اجازت پر مجھے آدھا ہے کہ آپ چھوٹے ہوتے تھے تمہارے بارے دیں اتنا ہمیں ڈرائے اس چیز پر ایک گالی دی اگر تو ایک سامپ قبر میں ہوگا اپنے دی اس کی کیا حقیقت ہی کیا نہیں لیکن اتنا ڈر لگا اتنا ڈر لگا کہ چھپکے سے گئی چھپکے بھی گالی کسی کو نہیں دی اتنا ڈرائے گالی سے کہ گالی نے مجھ سے نکان لی نہیں زبان ناپاگ ہو جاتی آج آپ دیکھیں ہم پگ کا لفظ بولتے ہوئے تو مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو آپ نے بچوں کو یہ سکول میں کتاب کیوں پڑھا دی گئی اس کو تو مطلب بڑا ایشو بنا لگتے ہیں اور اس کو گالی بناتی ہیں لیکن اور جو دردر کی گالی ہم بول رہے ہیں اس کے ہم سبشات خود بھی نہ بتو کیا کہہ رہے ہیں اس چیز کو بہت خوچس رہے ہیں زبان ساب رہے لیکن ایک دور جب وہ زبان پیسی چیزیں چڑھ دی آتی ہیں ہمیشہ اسی طرح بولتے ہیں اور شروع شروع ہستے ہیں ہم بچوں پر کہ دیکھو اس نے کوئی نیا لفظ سیکھ لیے لیکن بعد میں وہی چیزیں نقصان کا باعث بنتی ہیں اور کور میں ساب ہے یا نہیں لیکن ہمارے عمال نامے میں اتنی چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور کل قیامت کو دیکھنی بھی ہوگی اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو اچھا ماحول دیں گھر کے اندر بھی لیکن باہر جہاں دوستوں میں یا کسی سینٹر میں یا کہیں بھی بچوں کا کوئی کلم ہے وہاں بھی دیکھ بھال کے لے جائے کہ اور بچے کس قسم کیا آتے ہیں وہاں پر کیونکہ بچے اپنے دوستوں کو بہت کاپی کرتے ہیں تربیت میں ایک حصہ آپ کا ہے لیکن ایک حصہ ان کے ماحول کا ہے یعنی جو گھر سے باہر کا ہوتا ہے کہ ان کے فرینڈز کیسے ہیں اچھے بھلے بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فرینڈز جو ہیں وہ دین پر نہیں حدیث میں آتا ہے صاحب طور پر کہ انسان اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے اسے چاہیے کہ دیکھیں کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے کس کی کمپنی میں رہتا ہے آپ جو کچھ ہیں اپنی کمپنی کی پیداوار ہیں اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ خود بھی بیٹھیں ان کو بھی لے جائیں اس مجلس کی آداب سکھائیں ٹھیک ہے جب بچے شور کر رہے ہو تو کسی الگ کمرے میں لے کے بیٹھیں لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ ماں اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتی ہیں جیسے الہتاب ہے سمجھا سکھا کے پاس بٹھاتی میں اور بچے ہم سے بیٹھ رہے تھے میں حیرت سے دیکھتی رہتی کہ پورا خطبہ اس بچے نے سلیہ بغیر کچھ گڑڑ کی کیونکہ بچوں سے ماں کو لانے کی عادت تھی اور سمجھا کے لائے یہاں بھاگنا نہیں یہاں بولنا نہیں یہاں کچھ کرنا نہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں جو ہی مسجد دیکھے کہ انتر آئے تو وہ آرٹومیٹیکل ہی اس میں یہ چیز آئے گی کہ یہاں نہیں بھاگنا یہ نہیں لیکن اگر ہم لے تو جائیں مسجد اور اس کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ لگ جائیں اور بچے ہر طرح کی بتبیزیاں کرتے پھرے تو اس سے پھر وہ کیا سیکھیں گے تو پہلے سے ذہن بنا کے لائیں ہم اللہ کے گھر جا رہے جیسے ہم کسی دوست کے گھر جاتے ہیں ہم فلانٹی کے گھر جا رہے ہیں فلان جگہ جا رہے ہیں ہم مال جا رہے ہیں ہم فلانٹ کھیل لے جا رہے ہیں لیکن جب مسجد آئے تو ہم مسجد چاہ رہے ہیں اور مسجد میں جا کے ہم یہ کریں گے وہاں اور اس کے لئے موٹیویٹ کریں گے کتنا آجار اور کتنا ثواب ہوگی پھر اسی طرح لوگوں کی خدمت کی عادت اگر بچپن سے ہی ہو جائے تو بہت اچھی اور اس میں ظاہر ہے کہ رول موڈل تو آپ ہی ہو گئے گھر میں اگر آپ کی ساس ہیں بڑی امی ہیں تو ان کے پاس ڈیلی بیٹھنا وقت نکالنا ان کی تھوڑی خدمت کرنا اور بچوں کو ساتھ لگانا کہ اچھے چلو تم بھی لگو چلو میں ان کے پاؤں دوباری تم ہاتھ دباؤ وہ تھوڑی دی دبائیں گے پھر باپ جائیں گے بور ہو جائیں گے پھر آئیں گے پھر لیکن کرتے 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 ان کو عادت ہو جائے گی حضرت عرص کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تاقید کرتی تھی اور میں نے آپ کی دس سال خدمت کی حضرت عرص آپ کے ساتھ رہی تو کس نے سکھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ماں نے سکھایا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا اور بہت سے حکامات انہوں نے صرف دیکھ دیکھ کے گھروں میں سیکھے تھے پھر اسی طرح اگر ممکن ہو تو بچوں کو کسی سکولر یا کسی ایسے شخص کی کمپنی میں دے جو ان کو بہت سے اور چیزیں بھی ساتھ رکھ کے سکھا سکے یا اگر دنیا کے تعلیم تربیت بھی دینی ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ جیسے اگر کھانا پکانا ہے یا اور گھر کے کام ہے اگر آپ خود سکھا سکتے ہیں یا بعض وقت آپ کی کوئی بہن یا بانجی یا کوئی اور تو ان کے ساتھ تھوڑی دیر انہیں چھوڑے ان سے بھی سیکھیں چیزیں اس سے تھوڑا ان کو ویرائیٹی بھی مل جاتی ہے اور ڈیفرنٹ لوگوں سے ڈیفرنٹ چیزیں بھی وہ سیکھ سکتے ہیں تو باصلاحیت لوگوں کی نگرانی میں بچوں کو دینا ان کی کمپنی دینا بچوں کو ہر وقت صرف بچوں میں نہیں رہنا چاہیے یہ یاد رکھئے کیونکہ جو بچے ہر وقت بچوں میں رہتے ہیں وہ کبھی بڑے نہیں ہو باتے جب آپ بڑے لوگ بیٹے ہو تو ان کو بھی پیچھ میں ساتھ بٹھائیے چاہے زیادہ دیر نہیں لیکن کچھ دیر ضرور بٹھائیے تاکہ وہ بڑوں کی کارامت گفتگو سنے اور اس کو یاد رکھے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انس جو تھے وہ چھوٹے تھے لیکن کتنی باتیں انہوں نے نوٹ کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں کے ساتھ شفقت کرنے والا نہیں پایا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو دعائیں دیتے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں آپ کی گھر میں رات رہنے کے لیے آتے ہیں اپنی خالہ کے پاس کیونکہ وہ ان کی اہلیت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اسی طرح بچوں کو بول کے بھی محبت کا اظہار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے فرمایا اللہم انی احبوہو اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں وَأَحِبَّهُ آپ بھی اس سے محبت کریں وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّ اور آپ اس سے بھی محبت کریں جو حسن سے محبت کریں یعنی آپ بچوں کے احساس دلائیں بول کے بھی کہیں کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں پھر پیار سے مخاطب کریں نک نیم بھی رکھ سکتے ہیں ان کو توجہ دیں ان کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل کھیلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب بچے آکے بیٹھ جاتے تھے کمر پر پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ کھیلنا جیسے پکڑنا پکڑائی یا کچھ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے ان کو چھوڑا آگے بڑھ کے حضرت حسین کو پکڑا اور وہ آگے آگے بھاگنے لگی تو پھر آپ نے ان کا ایک ہاتھ یہاں تھوڑی کے نیچے رکھا دوسرا سر کے پیچھے سے یوں کر کے ان کو اوپر کیا اور ان کو کس کیا اور پر چلے گئے اور بھاگ کے پیچھے سے پکڑا تھا ان چیزوں سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں ان کا confidence بحال ہوتا ہے وہ share کر سکتے ہیں وہ relate کر سکتے ہیں کیونکہ عمر کا تو فرق ہے ہی لیکن آپ کے جو رویہ ہے وہ اس فرق کو بہت تھوڑا کر دے گا لیکن اگر آپ بہت سنجیدہ ہیں ان کے ساتھ اور وہ اپنے دل کی بات share ہی نہیں آپ سے کر سکتے تو یہ اچھی بات نہیں پھر آپ ان کو کہہ بھی نہیں سکتے کچھ پھر اسی طرح اگر بچے بیمار ہو جائیں تو ان کا خیال کرنا پھر ان کا علاج کرانا لیکن overdose نہیں کرنا کچھ ماہیں اتنی زیادہ conscious ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بار بار ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور بار بار ان کو خوب دمائیاں دے کہ بچپر میں ان کی امیونٹی خراب کرنا تو اسی سے بچنا چاہیے پھر بڑے بچوں کو بھی پیار کرنا کیونکہ بچے ٹین ہے جانے تو بہت ہمارے سے اچھے ہو جاتے ہیں جتنے بڑے ہو جائیں ساتھ لگائیں ماتیں بھی پیار کریں ہاتھ پکڑیں اس کو چومیں اس سے بچوں کے اندر آپ سے close لس آئے گی پھر وہ آپ سے share کریں پھر آپ ان کو اچھی نصیت دے سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ پوشتے ہیں کہ اچھا جو بڑے بچوں کو پھر ان کے ساتھ کیا کریں ان کے ساتھ تو ہر وقت لڑائی رہتی ہے تم نکم میں ہو تم کچھ کرتے نہیں ہو تم یہ نہیں کرتے ان کی کسی بات پر آزی نہیں اب اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ پھر غطرانا شروع کرتے آوائد کرنا شروع کرتے تھے قریب ہی نہیں آتے تربیت ہی نہیں ہو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو چومتے تھے پاس بٹھاتے تھے ان کو اپنی جگہ میں اٹھاتے تھے پھر اسی طرح آپ اپنی چادر میں ان کو گسا لیتے تھے بچوں کو چھوٹے بچوں کو پھر ان کو اٹھا آتے تھے کبھی مارا نہیں تھا چھوٹے بچوں کو اور پھر زیادہ روک ٹوک بھی نہیں ہر بات پہ انٹرفیئر نہیں کریں نا 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 یہ نہیں کریں اب وہ تھے کہ بچہ اس چکل نا نا یہ نہیں لو وہ اٹھا لیا وہ پکڑا وہ اٹھا لیا وہ لیا کچھ تو ان کے لیے بھی چھوڑ دیں کہ وہ بھی کسی چیز سے انجوائے کریں اور پھر آپ نے اپنی کتاب اٹھائی ہے ان کے لیے کچھ اور رکھ دیں تاکہ اس پہ اٹھا زیادہ بچے بھی کہتے ہیں وہ ہی چاہیے جو آتے ہیں اچھا بعض بچے قرآن پکڑتے ہیں بچے نے قرآن پکڑ لیا گرا دے گا گرا دے گا پھر کیوں آپ سوچنے گرا دے گا آپ نیچے ہاتھ رکھ لیں اگر چھوٹا بچہ ہے یا کسی بھی طرح نظر رکھیں اور اگر بچہ آگے پیچھے کریں پھر سے خود قرآن لے کے جو میں اس کو رسینے سے لگائیں کہ اللہ کی کتاب ہے نیچے نہیں رکھنا تو نیکس ٹائم کیر کرے گا لیکن یہ تو نہیں کہ بچہ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگانے دیں اور جب وہ بچہ بڑھا ہوگا اور آپ کہیں گے یہ لوگ قرآن تو وہ کہے گا اب میں ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ ہر دفعہ اس نے ہاتھ لگا اور آپ نے کھینچ لیا ہر دفعہ نماز پر آپ پہ چڑھا اور آپ نے پیچھے کر دیا وہ کیوں نماز ان قرآن سے محبت کرے گا جن چیزوں کی دین میں رخصت ہے اجازت ہے اتنا تو ان کو کرنے دیں اور پھر یہ آخری بات ہے کہ بچوں کے لئے خوب دعائیں کریں کیونکہ صرف ہماری کوششیں کافی نہیں ہیں دعائیں بہت ضروری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لئے دعا باپ بچوں کے لئے دعا کریں آپ اپنے بارے میں کہتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ ایک پیغمبر بھیج اس میں سے تو ان پر تلاوت کرے اور کتاب اور سنت حکمت کی تعلیم دے تو آپ کے اس بات پر خوشی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے لئے دعا مانگی تو میں پیدا ہوا اور میں نبی بن کے آئے تو آپ اپنے بچوں کے لئے دعا اللہ ایک پیسہ بنا دے ایسا بنا دے ایسا بنا دے جو بھی آپ کے دریم تھے جو بھی خواب ہیں اور ان کے سامنے بھی بولا کریں اور کبھی بچوں کو بد دعا نہ دیں غصے میں آکے بد دعا نہیں کیونکہ ہوتا ہے کیا اس سے اگر قبول ہو گئی تو پونڈ روئے گا اور نیک اولاد کے لئے دعایں صالح اولاد کی دعاوں کا ایک چھوٹا سا کارڈ ہے اگر وہ ہو تو انسان کسی وقت دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں بچوں کے لئے جس میں رب حبلی من السالحی رب حبلی من اللہ دنکہ ذریعتن طیبہ انکہ سمی الدعا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررہ تعاین وجعلنا للمتقین اماما ربنا وجعلنا مسلمین لکا و من ذریعتنا امت مسلمت لکا و ارنا مناسکنا و طب علینا انکہ انتر طباب الرحیم رب حزینی ان اشکر نعمتک اللہ تی انامت علی و علا والدی و ان عامل صالحا تردانو اسلح لی زبریتی انی طب دوئی رئی کا و انی من المسلمین ہر روز معمول بنا لیں کہ صبح میں یا رات میں ایک دفعہ ماں باپ کے لئے حزبن کے لئے بچوں کے لئے ضرور دعا کریں کیونکہ ہماری خوشیاں ان کے گھر گھومتی ہیں یہ نیک ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی پھر یعنی اولاد ہماری ہمیں کنٹرول کرنا شروع کریں ایسے مال سے جو میرے لئے عذاب بنیں ایسے چال بحث دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی اور جس کا دل میری نگرانی کرتا اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھیں تو اسے دبا دے اور اگر برائی دیکھیں تو لوگوں پھیلات دے پھر بچوں کے لئے ایک سلوک کے بدلے دعا دینا اور اگر وہ کوئی تمیزی شرارت بھی کریں تو بھی دعا دیں پھر دعا نہ دیں اور پھر والدین کہ بچے کام خراب کریں تو ماں باپ کے لئے دعا کرنے شروع کریں بچے نہ فرمانے کریں یا اللہ میرے ماں باپ پر احمد فرمان رب برحم ہو ماں کمارب بیانی صغیرہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہوگے تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھے ہوگے پھر اسی طرح ان کے مال اولاد جان اس میں برکت کی دعائیں کیا کریں ان کے رزق میں برکت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بچوں کے لئے کہ اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق دے حالانکہ مکہ میں کچھ نہیں ہوگتا تھا اور پھر جب دوبارہ گئے تھے حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کھاتے تو انہوں نے کہا گوشت پانی تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کی گوشت اور پانی میں برکت نازل پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو دعا دی ان کے رزق میں وآخر دعوانانی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا کریں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اطوو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ